عمر ریاض عباسی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیا جیسٹس قیوم کی ریپورٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا انہوں نے فکس نہیں کیا ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں ہم نے ان کا اعتصاب کرنے کے بجائے ان کو عوضے دے دیا ان کو ہیرو بنا دیا ان کو ہیرو بننا چاہیے یا ان کو جیل میں سڑنا چاہیے تھا سر کیا کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر سب میں 20 سال سے کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں میں ہارڈ بال بھی کھیلا ہوں ٹیپ بال بھی کھیلا ہوں آپ نے بات کی نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں بینگلور میں آدھا گھنٹہ پہلے وسیم اکرم بخار کا بہانہ بنا کے میچ نہیں کھیلے عامر سوئل راشد لطیف سے آن ریکارڈ پوچھیں نائنٹی نائن کے اندر سعید انور مشتاق آمد اجاز آمد وسیم اکرم ان لوگوں نے چارج کیا ملک بیچا اور کیا ملک بیچنے کی صدا غداری نہیں ہوتی آرڈیکل سکس نہیں لگتا ایک سو بتیس پہ ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے کون سی باڈی لینگویج ان کی احساسے چیک کریں ایف ٹین میں ان کے پلا دے ان کی کوٹیاں باہر ان کے پلا دے لوگ جب یہ جیتے ہیں انہیں ہم سروں پہ بٹھاتے ہیں ہر جگہ سب جلالی پرچم کی ورہ سے اور ہمارا شویب ملک رات نائٹ کلپ میں رکس و شروب میں شباب و کباب میں شیشہ پی کے اسے فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ہی نہیں آتا اس کی ٹانگیں کہاں پہ رہی تھی یہ چل رہی ہیں آپ کل کا میچ دیکھیں بووشنر کمار انفیٹ ہوا انہوں نے اپنا نون ریگولر ویجے شنکر کو لائے اس نے پہلی بال پہ امام اللہ کے اندوام اللہ کے بتیجے کو الوی کر دیا یہ پلئر ہوتے ہیں یہ ایوریج ہوتی ہے تین سو تیس آپ نے بورڈ پہ لگوا دیا اور چار کی ایوریج سے آپ سکور کر رہے ہیں اور اوپر نیچے جیسے آپ نے جلدی میں جانا ہے یہ پوری قوم کا سودہ ہوا ہے میں لی محمد خان صاحب سے کہوں گا امران خان نے ایسے کیا تھا گراؤنڈ سے باہر چلے جاؤ منظور علائی آؤٹ ہو گئے امران خان نے کہا آخری چانس ہے اب تم پاکستان کے لیے نہیں کھیلے کھیلو گے وہ نہیں کھیلا تھا کپتان ویجنری ہو سٹینڈ لینے والا ہو یہ کپتان جس کی توند نکلی ہوئی ہے جو وکٹ کے پیچھے جمائیاں لے رہا ہے پوری دنیا ہمارا مذاک اڑا رہی ہے ڈاکٹر دانیس یہ صرف میچ نہیں تھا یہ بائیس کروڑ عوام اس میں انوالف تھے ایڈین میڈیا کو آپ دیکھیں ان کی فوج کو دیکھیں وہ دھونی کے گلوز کو وہ جسٹیفائی کرتے رہے وہ گراؤنڈ میں پہن کیایا انہوں نے پورا میدان جنگ بنا رکھا تھا پاکستانیوں کے جذبات ہوتے ہیں کرکٹ کے ساتھ ڈاکٹر دانیس یہ ملک ہے سب زلالی پرچم ہے یہ فقط کھیل نہیں ہے ہمیں دکھ نہیں ہوتا صرف آر جاتے فائٹ تو کرتے قریب تو جاتے ان بنگلہ دیشیوں سے سیکھو جنہوں نے آج ویسٹر ڈیز کو شکست دی ہے اس لیے کہ بنگلہ دیش میں کوئی سرفراز نہیں ہے بنگلہ دیش میں حسن علی نہیں ہے جو نو وروں میں ایک آسی سکور کھائے بنگلہ دیش میں کوئی معمول حق نہیں ہے بلکل یہ رشتہ داری ہے ہمیں کرکٹ بورڈ میں بلکل انزمام نہیں ہے اور یہ رشتہ داریوں پالے کے کرکٹ بورڈ تباہ ہوگا میکی آرٹر کوچ سر کیا دیا کیا دیا سر اگر یہ باہر کا کوچ جو ہم کروڑوں روپے دیتے ہیں اس نے کیا دیا پاکستان کو سر سر لاکھوں کروڑوں روپے کدھر جاتے ہیں سوال قوم حساب مانگتی ہے سیاست دان حساب دیتا ہے جاج حساب دیتا ہے تو کیا کھلاری حساب نہیں دے سکتا ان کے احساسوں کی چھان بھی نہیں ہونی چاہیے ان کے جسم کا ٹیسٹ نہیں ہونی چاہیے ان کی فٹنس چیک نہیں ہونی چاہیے یہ سارے سوال قوم کون ٹیکس پیار پوچھتا ہے جواب ملنا چاہیے